نمازکار دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سکسسپلس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر میں ہوں سمید چودری اور ہم ہماری کیسٹن سریز کر رہے تھے انسینٹ ہسٹری سے ریلیٹر جو بھی آپ کے کیسٹن پوچھے گئے ہیں پریویس یئرک کے ایسسی ایگزامز میں ایسسی کے ایگزامز جیسے کی ایسسی سی جیل ہے سی پیو ہے ایسسی جی ای ہے اس کے علاوہ ایم ٹی ایس کا ایگزام ہوتا ہے ان سبھی ایگزامز میں جو بھی کیسٹن آپ کے پوچھے گئے ہیں ان سبھی کیسٹن کو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے انسینٹ ہسٹری میں اور انسینٹ ہسٹری کا یہ ہمارا لاسٹ لیسن ہے ویسے ایسسی کے ایگزامز کے حساب سے دیکھیں تو اور اس کے علاوہ ہم آنے والے ٹائم میں ریلوے کے ایگزام کی کیسٹن بھی کریں گے اور اس کے علاوہ اب میڈ آئیول ہسٹری اور سارا جو کورس ہے ایک بار ہم سارا ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ سبھی آپ کا ہسٹری جیوگراثی پولیٹی ایکنومیس کے سب کے ہزار زیار کیسٹن ایک لیس سب کے ہو جائے ٹھیک ہے تو انسینٹ ہسٹری میں یہ جو پارٹ ہے اس میں ہم کریں گے کیسٹن آرٹ کلچر بک آتھر اور انسکرپشن سے ریلیٹیڈ یعنی ابھی لیخوں کے بارے میں جو کتابوں کے آتھر ہیں رائٹر ہیں ان کے بارے میں اور کلا سہیتے کس طرح کا رہا تھا انسینٹ ٹائم میں ان سے ریلیٹیڈ جو بھی کیسٹن پوچھے گئے ہیں ایکزام میں ان کو ڈسکس کریں گے اب میں نے کروا تو رکھیں یہاں پہ سارے ایس ایس سی کے کیسٹن لیکن یہی ٹائپ کی کیسٹن آپ کے باقی ایکزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں چاہیے وہ پی ایس سی ہو ایس سٹیٹ پی ایس سی ایکزامز ہو یا بھی ریلوے ایکزامز ہو سب ہی میں اسی طرح کی کیسٹن پوچھے جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہماری کیسٹن سیریز میں کس طرح کیسٹن پوچھے گئے ہیں خجرہو کے مندر جو ہیں ان کو کس نے کنسٹرکٹ کروایا ہے خجرہو مندر کی بات کر رہا ہے تو کس نے بنوایا تھا یہ جو چندیل راجبود رولر تھے جو انہوں نے مالوہ راجتان اور مدی پردیش میں رول کیا تھا انہوں نے لگ بگ نو سو سے لے کے ایک ہزار تیس کے بیچ میں ان مندرز کا نرمان کروایا تھا اور یہ جو مندر ہیں یہ آج کے اس ٹائم پہ مدی پردیش میں خجرہو میں خجرہو کہاں پڑھتا ہے مدی پردیش میں اور یہ مندر کس کے مندر ہیں جینیجم اور ہندویجم دونوں کے مندر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے مندر بنے ہوئے ہیں یہاں خجرہو کے مندر ہیں اور خجرہو کے جو آرکیٹیکچر ہے مندروں کا وہ بہت ہی مشہور ہے آپ نے وہاں اگر آپ گئے ہیں تو بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی خوبصورت مندر بنے ہوئے خجرہو مدی پردیش میں ہیں ٹھیک ہے تو چندیل راجبوت راجہوں نے ان کو بنوایا تھا آپ نے دیکھو چار یہ جو منسٹری ہیں یعنی مٹھ ہیں چار مٹھوں کی ستھاپنا کس نے کی یہ پوچھا ہے اور یہ چار مٹھ کون کون سے ہیں اگر ہم بھاڑ کے نقشے کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ دیکھے گا سری نیری جو ہے سری نیری یہ جو ہے یہ کرناٹک میں ہے سری نگری سری نیری اس کا نام تھوڑا پرنیشیشن میں دیکھتا تھے میرے کو اور بدری ناتھ جو ہے یہ آپ کے اتراخنڈ میں ہے یہ بدری ناتھ ہو گیا آپ کا یہ اتر ہو گیا یہ دکشن ہو گیا اگر ہم بات کریں ایسٹ کی تو یہاں پہ اوڑیسا میں دواری کا ہے دواری کا پوری ٹھیک ہے دواری کا ہے اور یہ سوری پوری ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا کیا بولتے ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے اوڑیسا میں ٹھیک ہے دواری کا تو یہ سبھی جو ہیں یہ چار مٹھ ہیں جو بنوائے تھے کس نے شنکرہ چاریے نے آدھی شنکرہ چاریے جو ہندویزم کے ایک کیا بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں برو ہوتے ہیں جو بیبن ترے کی شکشائیں دیتے ہیں ہندویزم میں ہندویزم میں یہ ایک پد ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے شنکرہ چاریے کا تو پرانے سمیں سے ہی شنکرہ چاری ہے شنکرہ چاری کسی آدمی کا نام نہیں ہے وہ ایک پد ہے آگے جیسے چلتا جا رہا ہے جیسے کی آپ دلائی لامبہ کا پد سمجھتے ہیں دیبت کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں بودھیجم میں اسی طریقے سے شنکرہ چاریے بھی ایک ٹائٹل ہے نیم دہ مسلم انویڈر ہو ڈسٹرویڈ نالندہ یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی کس کو ریپیزنٹ کرتی تھی کس نے بنوائی تھی کمار گپت نے بنوائی تھی اس کو کمار گپت نے بنوائی تھی ٹھیک ہے لگ بگ چوتھی پانچی شتابدی میں اس کو بنوائی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرز پہ ایک اور یونیورسٹری بنی تھی وکرم شیل یونیورسٹری وکرم شیل یونیورسٹری دونوں ہی بیہار میں ہیں یہ پٹنا میں ہے نالندہ یونیورسٹری بھارت کی سب سے پراشنطم یونیورسٹیز میں سے ایک ہے ویسے اگر ہم انسینٹ انڈیا کی بات کریں تو سب سے پرانی جو یونیورسٹی ہے وہ تکشیلا ہے لیکن آج کے سمیں بھارت میں نہیں ہے تکشیلا پاکستان افغانستان والا ایریا جو ہے وہاں پہ تکشیلا پڑتا ہے وہ وہاں پہ تھا تکشیلا پران ٹھیک ہے اور کمارگ اپت اور وکرم شیل جو یونیورسٹی ہیں یہ بدھیجم کی بہت ہی بڑے لرننگ ہب تھے ایک طریقے سے یہاں پہ بدھیجم کی سکشہیں آپ کو دی جاتی تھی سب جگہ پہ تو ان کو ڈسٹرکشن کس نے کروایا ہے کمارگ اپ نے بنوائی تھی نالیندہ یونیورسٹی اور وکرم شیل یونیورسٹی کو بنایا تھا دھرم پال نے دھرم پال جو تھا وہ پال ڈینیورسٹی کا رولر تھا پال ڈینیورسٹی جو بنگال بیہار پہ رول کرتی تھی ان کی تو ان دونوں یونیورسٹی پہ ہی اٹیک کیا گیا تھا محمد بن بکتیار کاکی اس کے ساتھ یہ آیا تھا محمد گوری کے ساتھ اور یہاں پہ گورنر کون بن گیا تھا بھارت میں کتب دن ایبک اور کتب دن ایبک بھارت میں رولر بھی بنا پھر بارہ سو چھے سے لے کے جب دنلی سلطنت پریڈ شروع ہوتی ہے گلام بان شروع ہو جاتا ہے تو محمد بن بکتیار جو ہے اس نے گیارہ سو تیرانوے میں اس نالندہ یونیورسٹی اور وکرم شیل یونیورسٹی کے اوپر آکرمند کیا تھا ان کو کافی سارا ان کا نقصان کر دیا تھا دوست کر دیا تھا باقی پھر سا اس کا ریکنسٹرکشن کرنا پڑا تھا اتنا بلی طریقے سے انہیورسٹی کو توڑا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو کب کیا؟ یہ تھا محمد گوری کا ایک سینہ پتی تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی کام کیا یہ جو ہمارا بارہ سو چھے میں کتب دن ایبک بنا اور ان دونوں انہیورسٹی کو نرمو کروایا تھا اس نے نقصان کیا تھا اب یہ رام چریتر مانس رام چندر جی ہیں جو بھگوان رام چندر جی ہیں ان کی جرنی کیوں بتاتی ہے لائف جرنی کو بتاتی ہے دو بکس ہیں فیمس ایک تو آپ کو پتا ہے والمکی جی کی رامائن ہے جو والمکی جی نے لکھی رامائن رام جی کے سمیں پہ ان کے سمیں ان کے کنٹیمپریری تھے والمکی اور اس کے بعد لکھی گئی رام چریتر مانس یہ کون سی بھاشا میں لکھی گئی یہ بات پوچھئے تو اس کو لکھا تھا تلسیداش جی نے تلسیداش جی نے لکھا تھا اس کو sorry اور اس کو لکھا تھا تلسیداش جی نے سوڑی شتابدی میں اکبر کے کنٹیمپریری تھے سوڑی شتابدی میں تھے یعنی کہ آپ کو دیکھیں اکبر کا سمیں پندہ سو چھپن سے لے کے سولہ سو چیار تک تھا تو ان کے بیچ میں ہی انہوں نے رام چریتر مانس لکھی تھی کون سی بھاشا میں انہوں نے لکھی تھی اس کو پتائیے آپ کو اگر option پتا ہے تو یہ لکھی تھی عودي بھاشا میں جان رکھنا ہے عودي بھاشا عودي بھاشا سنسکرت میں نہیں لکھی سنسکرت بھاشا جو تھی ancient وہ لکھی گئی یہ والمکی جی کی رومایٹ جو ہے وہ اس میں عودي بھاشا کل سی ہوتی تھی یہ انڈو گریکس کی بھاشا ہوتی تھی انڈو گریکس جو تھے ان کی بھاشا ہوتی تھی انڈو آریانس کی سوری انڈو آریانس کی ان کی بھاشا ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ آپ کو بلینک دے رکھا ہے کونسی جگہ کی بات کر رکھا ہے sometimes between 5th and 10th century پانچی اور دشی شتابدی کے بیچ میں اویل پینٹنگ یوز کی جاتی تھی بودش پینٹنگ کو بنانے کے لیے تو یہ سب سے پہلے کہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے انڈیا کے اور چائنہ کے پینٹرز نے اس کو یوز کیا تھا تو یہ دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ویسٹن افغانستان میں ویسٹن افغانستان میں بمیان کےوز جو ہیں بمیان بمیان کےوز ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ پینٹنگز ملتی ہیں بدھیجم کی ان میں آپ کو یوز ملتا ہے سب سے پہلے جو سب سے پوری دنیا میں سب سے پہلے اویل پینٹ کا استعمال انہی پینٹنگز میں انہی کےوز میں کیا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے سورج کے چاروں طرف ارچ جب جس اوربٹ میں چکر لگاتی ہے اس کو ٹائم کلکولیٹ پہلی بار بھار کے کس ایسٹرون امر نے کیا تھا کس ایسٹرون امر نے یہ سب سے پہل کلکولیٹ کیا تو یہ تھا بھاسکرہ چاریہ نے کیا تھا بھاسکرہ چاریہ نے نائن ڈیجٹ تک مطلب پوائنٹ دشملہ کے بعد نائن ڈیجٹ تک اس کی گڑنا کی تھی اور کافی حد تک ان کی گڑنایاں جو تھی وہ سیمیلر تھی آج کے سمیے کی جو گڑنایاں ہیں جو ایکچول گڑنایاں ہیں آج کی ٹیکنولوجی بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے تو انہوں نے بہت زیادہ ایگزیکٹ نکال دی لیکن ان کے بھی کافی ان کے آس پاس تھی ٹھیک ہے انہوں نے کون سی بک لکھی ہے جس میں یہ بات بتائی ہے سوریہ کی جو گڑنا کی ہے یہ لکھی تھی سوریہ سدھانت سوریہ سدھانتا سوریہ سدھانت اور ایک اور بک بھی انہوں نے لکھی تھی سدھانت شرو منی شدھانت شرو منی شدھانت شرو منی بک اور سوریہ شدھانتا بک کس نے لکھی تو یہ بھی باسکرہ اچارے نے لکھی تھی بہت اچھے میتھمیٹیشن تھے ایسٹرونومر تھے اور فیلوسوفر تھے انہوں نے کافی ساری سیجیں دی ہیں میتھ میں بھی انہوں نے کافی سارا ان کا یوگدان رہا ہے ایسٹرولوجی میں بھی ان کا کافی ایسٹرونومی میں بھی رہا ہے ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے دیس کمپرائزز آرکیلوجیکل ریمائنس آف مونسٹری انڈ سکولیسٹک انسٹیٹوٹ کون سی جو انسٹیٹوٹ ہے وہ بتاتا ہے آپ کو ایک مونسٹیکل اور سکولیسٹک انسٹیٹوٹ کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نالندہ وشو ویدیالے کی تو یہاں پہ آپ کو مونسٹیکل کے بارے میں اگر بات کریں تو کیونکہ یہ بدھیجم کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بودھیجم کی لرننگ ملتی ہے دوسری چیز سکولیسٹک انوارمنٹ پہ ملتا ہے یہاں پہ ایک انیویسٹی بھی تھی تو یہ کس کونسی تھی یہ نالندہ وشو ویدیالے تھا ٹھیک ہے پھر ہے اوڈیسا اوڈیسا جو ورڈ فیمیس کونارک سن ٹیمپل واز بیلڈ بائے اوڈیسا میں جو کونارک سوریہ مندر ہے وہ کس نے بنوائے یہ کچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اوڈیسا کا جو کونارک مندر ہے کونارک سوریہ مندر ہے یہ بنوائے تھا نرسیم دیوہ نے نرسیم دیوہ اب نرسیم دیوہ جو تھے یہ اسٹین گنگا ڈائنسٹی کے رولر تھے اسٹین گنگا ڈائنسٹی اس کے رولر تھے انہوں نے یہ کونارک سوریہ مندر بنوائے بہت ہی مشہور مندر ہے ویسے ہم ایک ٹیمپل سیریز کریں گے جس میں سارے مندروں کی ہم بات کر لینے کیونکہ بہت سارے ساؤتھ کے مندر جو ہیں وہ بہت ہی مشہور ہیں ان کے بارے میں بہت بار کرسن پوچھے جاتے ہیں آپ سے اور کئی بار کیا ہے کہ کنفیوزن ہو جاتا ہے ایک ساتھ اگر سارے مندروں کو کچھ ٹرک سے ہم کر پائیں گے تو ان ٹرک سے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کون کا مندر کب بنا اور کس نے بنوایا اور کیا اس کی امپورٹنس ہے یونیسکو ہیلٹیج سائٹس میں بھی آتا ہے پھر آتا ہے which is representative of Dravid style of temple architecture Dravid style کے جو مندر ہیں اس architecture کا کون represent کرتا ہے ویمنا، سکھارا، منڈاپا اور گوپورام تو ویمنا جو style ہے ویمنا style جو ہے یہ اس طریقے کے مندر ہوتا ہے جیسے دیکھو یہ ہے اس کے اوپر آپ کا جو اس کا اوپر جو چھوٹا ورزن بنے گا اس کے اوپر اور چھوٹا بنے گا اور بہت ہی اونچے اونچے مندر بنتے ہیں ان کا جو ڈوم ہے وہ کافی لمبا اونچا ہوتا ہے تو اس طریقے کے جو مندر ہیں اس کو ویمنا style مندر بولتے ہیں اور ساؤتھ انڈیا میں یہ جو درویڈ architecture ہے اس میں اسی style کو سب سے زیادہ پھولو کیا گیا ہے بہت ہی لمبے لمبے اس میں اونچے اونچے مندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ان کا ڈوم بہت ہی اونچا ہوتا ہے اور نیچے سے ان کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ مان لیجے کافی چوڑا ہوتا ہے اس کے بعد اوپر جا کے دیرے دیرے یہ ان کا ڈائیمیٹر کم ہوتا بہت چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب مہابلی پورم سائٹ کی ہم نے بات کی تھی پلاؤ ڈائیمیٹری کے سمیں اور پلاؤ ڈائیمیٹری کی یہ capital ہوا کرتی تھی ان کے جو رولرز تھے انہوں نے کافی سارا یہاں پہ construction کام کروایا تھا بہت ان کا جو مشہور architecture کا کام ہے مہابلی پورم ہے یہاں پہ کافی ساری یونیسکو کے heritage sites بھی ہیں تو سب سے زیادہ جو famous ہے یہاں پہ وہ رتھ کے مندیر ہیں رتھاج بولتے ہیں ان کو پانچ مندیر ہیں یہاں پہ famous اور آپ نے پانڈووں اور ان کی وائپ کا نام پتا ہوگا دروپتی تو نکول کو چھوڑ دیں نکول کو چھوڑ دیجئے باقی چار پانڈو اور دروپتی کے آگے آپ اگر رتھ لگا دیں تو آپ کو یہاں مندیروں کے نام پتا چل دیں گے یعنی کی جیسے دھرم راج پرتھ دھرم راج دھرم راج کو یہ نام سے کسے جانا جاتا ہے یہ تھے یوڈیسٹر دھرم راج رتھ یہ کیے مندیر ہے بھیم رتھ دوسرا مندیر تیسرا ارجن رتھ ارجن رتھ دروپتی رتھ دروپتی رتھ اور اس کے علاوہ سہدیو رتھ سہدیو رتھ تو یہ مندیر ہیں جو رتھ کے نام سے famous ہے تو یہ 5 رتھاج اور مہابلی پورم ان کے نام سے famous ہے اور یہاں یہ بہت ہی مشہور مندیر ہے یہاں پہ بھارت سے دنیا بر سے بہت سارے تیوریسٹ ان کی traveling کرتے ہیں مہابلی پورم میں اور کس نے بنوایا تھا انہوں کو یہ بنوایا تھا پللو ڈائنسٹی کے رولرز نے اس کو بنوایا تھا ٹھیک ہے اور مولولیتھک کا مطلب کیا ہوتا ہے مولولیتھک مطلب ہوتا ہے ایک ہی چٹان کو ایک لیتھک مولو مطلب ایک اور لیتھک مطلب اسٹون تو ایک ہی پتھر سے کٹ کے اگر کوئی مندیر بنا دیا جائے ماننو کوئی بڑی پاڑی ہے اس کی ایک چٹان ہے اس کو کٹ کے مندیر کی شیپ میں کٹ دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا مولولیتھک روپ بن جائے گی مولولیتھک شرنگ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ مندیر بنے ہوئے ہیں چالکیا temple اور چالکیا temples میں بھی جین temples کی بات کر رہی ہے انہوں نے چالکیاں نے ہندویزم کے temple بھی بنوائے تھے جینیزم کے temple بھی بنوائے تھے اور جو دلوارہ میں ہیں دلوارہ کے جو جین مندیر ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ پوچھا ہے تو دلوارہ کے جو جین مندیر ہیں وہ ہیں ماؤنٹ آبو میں ماؤنٹ آبو اور ماؤنٹ آبو کہاں پہ پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے راجستان میں تو دلوارہ کے جین مندیر کہاں پہ ہیں راجستان میں ہیں اور راجستان اس کا آنسر ہو جائے گا یہ اس کا صحیح آنسر ہے اور یہ بھی جو مندر ہیں دلوڑا کے جین مندر یہ بہتی مشہور ہیں لگ بک گیاروی سے تیروی شتابدی کے بیچ میں ان کو بنوایا گیا تھا 11 to 13th century ٹھیک ہے اور پانچ مندر ہیں جو دلوڑا کے مندر ہیں جین مندروں میں یہاں پہ پانچ مندر ہیں تو ان کی بات ہوتی ہے ایک مندر نہیں ہے دلوڑا میں پانچ مندر ہیں وکرم شیل یونیورسٹی was founded by تو یہ میں نے ابھی تھوڑا دیر پہلے بتایا تھا جب میں نے بتایا بکتیار محمد میں نے جو مکتیار کاکی نے جب بھال پہ آکرمند کیا تھا نالندہ یونیورسٹی پہ اٹیک کیا تھا تو انہوں نے وکرم شیل یونیورسٹی پہ بھی اس نے آکرمند کیا تھا اور یہ بھی بودھیجم کے لرننگ کا ایک سینٹر تھی اور اس کو دھرمپال نے پال ونش کے ایک رولر دھرمپال نے اس کا بنوایا تھا اس کو اسی طرز پہ پومار گوپت نے بنوایا تھا نالندہ یونیورسٹی کو تو دھرمپال نے بنوایا ہے وکرم شیل یونیورسٹی کو یہ جو پال ڈائنیسٹی تھی یہ پہلی وہ ڈائنیسٹی تھی بنگال کی جو کی بودھیجم کو فولو کرتی تھی ٹھیک اس کے بعد ہے میک دوت یا میک دوتم ایک ہی بک لکھی گئی تھی یہ لکھی گئی تھی کالی داس اور کالی داس کو بھارت کا شیکسپیر کہا جاتا ہے انڈین شیکسپیر شیکسپیر کہا جاتا ہے ان کو اور ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کافی ساری کتابیں لکھی ہیں جیسے ریتو سمبھو ہے ریتو سمبھو ہے ٹھیک ہے کمار سمبھو ہے ٹھیک ہے کمار سمبھو ہے مالوی کا اگنی مطرم ہے یہ کافی ساری کتابیں ان کی مشہور ہیں ان کی جو اور پلیز ہیں مالوی کا اگنی مطرم ٹھیک ہے یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں یہ ساری کتابیں کالی داس نے لکھی ہیں اور کس کے سمیں پہ کس کے کنٹیمبریری تھے کالی داس یہ تھے چندرگوپ دیتیے کے چندرگوپتا سیکنڈ جن کو چندرگوپتا وکرمہ دیتیے بھی کہا جاتا ہے ان کے راز دربار میں یہ رہا کرتے تھے اور ان کے سمیں کو اب کالی داس جیسے قوی ہوئے ہیں ان کے سمیں پہ آریے بٹ جیسے میتھمیٹیشن ہوئے ہیں اسی لیے آپ کو پتا ہے گوپتاوں کے کال کو آرٹ اور آرکیٹیکچر کا گولڈن پیریٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھارت کا کالی داس کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے انہوں نے دوسری کتابیں کونسی لکھی وہ بھی یاد رکھنا ہے یہ چندرگوپت دیتیے کے راز دربار میں تھے ہی تھے ان کے نو رتنوں میں بھی شامل تھے نو رتن ہوا کرتے تھے چندرگوپت دیتیے کے سمیں پہ جیسے اکبر کے سمیں ہوتے تھے ان میں سے ایک کالی داس بھی تھے پھر بات آتی ہے گندھارا اسکول آف آرٹس اس کمبو کمبینیشن آو یہ گندھارا اسکول آف آرٹ جو ہے یہ کس کی آرٹ ہے یہ اسکلپچر جو ہے مرتکلا جو ہے اس میں اسپیشلی اس کا نام ہے اور مرتکلا بھی کس ٹائپ کی بدھیجم کی بہت دھرم سے ریلیٹڈ جو مرتکلا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اب بہت دھرم میں بھی دو سیکٹر ہوتے ہیں ہینیان اور مہایان کون سے کلہ کی بات کرتا ہے اس میں مہایان یعنی کی بودھ کا مہاتما بودھ کا جو مانو روپ ہے اس کو مرتکلا پوجا جائے بھگوان کی طرح پوجا جائے یہ سب سے پہلے مہایان میں ہی بولا گیا مہایان سیکٹر جو ہے بدھیجم کا اس میں مرتکلا کا سمرتھن کیا جاتا ہے ہینیان میں نہیں کیا جاتا ہے تو مہایان سیکٹر میں گندھارہ سکول آف آرٹ ڈیولوک ہوئی سب سے زیادہ یہ ہوئی تھی کنشک کے سائم میں یعنی کشان ڈائنسٹی کے سائم پہ کشان ڈائنسٹی کے سامنے پہ چلتا تھا لیکن ان سے پہلے جو انڈو سیٹین تیشک ڈائنسٹی تھی ان کے سامنے بھی چلتی تھی اور اس کے بعد یہ آگے چل کے گپتا کے سامنے پہ بھی چلی یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن ان کو بولا ہے کہ یہ کس کا کومبینیشن ہے تو یہ جو سکڈ ڈائنسٹی تھی ان کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں انڈو سیٹین یا انڈو سیٹین جو ہیں وہ کہاں سے گریکس ہے تو یہ انڈو گریکس بولتے ہیں حالانکہ اس آرٹ کو انڈو رومن آرٹ سکول بھی کہا جاتا ہے وہاں رومن دیکھتا ہے آپ کو لیکن اس کو انڈو گریک یہ جو کومبینیشن ہے بھارتیے اور انڈین اور گریک یعنی یونانی سبیتہ ہوا کرتی تھی تو ان دونوں کی مرتی کلا کا دونوں کا سوروپ دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کی ہی یہاں پہ ان کی مرتیوں میں آپ کو ملتی ہے quality ملتی ہے اسی لئے اس کو انڈو گریک آرٹ بھی بولا جاتا ہے تو یہ گندھارا سکول آرٹ تھی یہ مہرولی پیلر جس کو آئرن پیلر بھی بولتے ہیں آئرن پیلر لوہ اسٹم جس کو بولا جاتا ہے لگ بک 7.5 میٹر اونچہ ہے یہ اور ڈلی کے کتب منار کا جو کیمپس ہے وہیں پہ یہ ہے حالانکہ یہ کتب منار کے کیمپس میں نہیں تھا پہلے یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہاں پہ یہ ہوا کرتا تھا اودائینی میں اودائینی میں ہوا کرتا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ لگ بک تیسری سے چوتھی شتابدی کے بیچ میں ہر ٹو فالٹ سینچوری کے بیچ میں اس کا نرمان ہوا تھا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چندرگوپ دھتیے جو ہیں چندرگوپتہ دھتیے جو ہیں گوپتہ ڈینسٹی کے رولر انہوں نے ہی اس آئرن پلر کا نرمان کروایا تھا اس پلر کی خاصیت کیا ہے کس چیز کے لئے فیمس ہے اس کے اوپر کبھی جنگ نہیں لگتا یہ رسٹ فری ہے اس کا کہاں تھا اوڈائینی میں تھا اس کے بعد بارہ سو تیتیس میں سن بارہ سو تیتیس ایڈی میں بارہ سو تیتیس ایڈی میں آتے آتے الٹوتمش کا راج تھا بھارک میں ڈلی سلطرنت میں الٹوتمش تو الٹوتمش نے کیا کیا اس کو وہاں سے اٹھا کے اوڈائینی کے وشنو انسکرپشن اشوک کے جو ابیلیک ہیں اس میں کون سی لپی کا استعمال کیا گیا ہے پالی بھاشا ہے بھاشا تو پالی بھاشا کا الگ انسکرپشن میں لکھا گیا ہے دوسری دوسری سکرپٹ میں لکھا گیا ہے پاکستان افغانستان میں خغوشتی لپی کا استعمال کیا گیا ایران میں دوسری لپی کا استعمال کیا گیا تو دیکھو یہ تینوں تو ویسے غلط ہیں لیکن یہاں پہ more specific ہوتا یہ تو ایسے ہونا چاہے تھا کہ بھارت میں جو انسکرپشن ہیں یہاں پہ 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 پاکستان افغانستان میں بات کریں تو خغوشتی لپی ٹھیک ہے یہ چیز ہے دورنگ the reign of which dynasty was great wall of china constructed جو china کی great wall ہے دنیا کی سب سے لمبی اور چوڑی جو دیوار ہے یہ جو great wall of china کے نام سے جسے جانتے ہیں یہ کس dynasty برمانی تھی یہاں تو آنسر بہت آسان ہے سونگ ڈینگ اور china dynasty ہے china dynasty آپ کو یاد رکھنا ہے اس کو queen dynasty بھی بولتے تھے queen dynasty بھی اس کو بولا جاتا تھا اور اس نے بنوائی تھا queen dynasty نے اس کو کس سے بچنے کے لئے اس سمیں ایک nomadic ہوا کرتے تھے barbarian tribe جو تھی یہ nomadic tribe تھی جیسے بھارت پہ ہون tribe کرتی تھی اس طریقے سے یہ بھی nomad تھے چائنا پہ بار بار اکرمن کرتے تھے تو ان سے بچنے کے لئے اس queen dynasty نے great wall of china کا نرمان کر وائے تھا ٹھیک ہے اوکی where is the bradhesh temple built during the chola period located چول king راج رام جو تھا راج رام اس نے بنوا یا تھا ٹھیک ہے راج 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 نے بنوا یا تھا اس کو یہ چول بولا کرتا تھا اور اس نے اس کو کہا پہ بنوا یا تھا کہا پہ نام ہے اس کا راج راج مندر بھی بولا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنوا یا تھا شہر 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 اس کے ٹاؤن کی پلان لیے اربن پلان لیے کون سا سیویلیزیشن سب سے زیادہ مشہور تھا تو یہ تھا ہمارا انڈس ویلی سیویلیزیشن ہم نے اس کو پڑھا ہے کس طریقے سے شہر کا نرمان ہوتا تھا سیٹا ڈیل بنا ہوتا تھا جو بننے کا طریقہ تھا وہ بہت اچھی پلاننگ تھی ساتھ ہی ساتھ جیسے مین گیٹ ہوتا تھا کسی بھی گھر کا گلی میں کھلتا تھا نہ کی مین روڈ پہ جیسے مان لو یہ مین روڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ گلی ہے تو گھر کا دروازہ ہے وہ یہاں بولے چلے گا کالی بنگا جو ہے راجستان میں پڑھتا ہے کالی بنگا آج کے سمئے کالی بنگا جو سائٹ ہے یہ ہنمان گھٹ اور جو اوپر والا علاقہ ہے راجستان کا ہم بات کریں تو یہاں پہ راجستان کے اس علاقے میں کالی بنگا سائٹ تھی ٹھیک ہے تو یہ کس کے لئے فہمس تھی کالی بنگا سائٹ کی اگر ہم بات کریں تو کس چیز کے لئے فہمس تھی یہ ہب ہوا کرتا تھا اس سمئے اس انڈس ویلی سیولیزیشن کا یہاں پہ بہت سارے اوشیش ملے ہیں آپ کے پورٹری اور جو آرکیٹیکچر ہے اس سمئے which religion تو all soul day جو ہے کس دھرم کا تو یہ خریش جو عیسائی دھرم ہے day of remembrance اس کو بولا جاتا ہے which of the following veda is not part of veda 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 9 10 10 10 12 13 24 15 15 سب سے پہلے رگوید کو لکھا گیا پھر یہ ضرور وید اور ساموید آئے اور اس کے بعد جاترو وید آتا ہے ٹھیک In Indus Valley Civilization دھولا ویرا is famous for which of the following دھولا ویرا جو سائٹ ہے آج کے سمئے یہ گجرات کے کچھ ڈسٹرک میں ہے کچھ ڈسٹرک میں ہے گجرات میں یہ کس چیز کے لئے famous ہے یہ کس چیز کے لئے famous ہے یہ famous ہے آپ کے water conservation کے لئے یہاں پہ جو سائٹ ملی ہیں کافی ساری تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ پانی کو بہت ہی بچا کے رکھتے تھے reason بھی یہ تھا کہ یہ جو industry word تھی یہاں کے جو پاس میں رہتے تھے لوگ ان کو پانی بچانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ پانی کی اچھی پریابت مطرح میں پانی تھا لیکن یہاں کچھ والے علاقے میں یہاں پہ ان کو پانی کی تھوڑی کلت تھی تو یہ پانی کا بچانے کا ان کے methods آپ کو ملتے ہیں پورانے سسٹم ٹھیک ہے ان کا irrigation system اور وہ جو ملتا ہے خدای میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ water کو konzervیٹ کرتے تھے پھر ہے The Vijayan Nagar ruler کرشن دیو رائے جو راجہ کرشن دیو رائے ہیں Vijayan Nagar سامراجے کے سب سے strong leader تھے یہ اور انہوں نے ایک بک لکھی تھی امکت مال یادہ امکت مال یادہ جو ہے یہ کون سی بھاکشہ میں لکھی گئی تو یہ لکھی گئی تھی ویسے تو تیلگو بھاکشہ میں اس کے بعد میں اس کا translation بھی ہوا لیکن یہ originally تیلگو بھاکشہ میں ہے اس بک میں کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو Vijayan Nagar سامراجے کی پولیٹی کے بارے میں ہے اسی طریقے کی بک ہے جیسے کی آپ چانکیا کی بک ہے آپ کو اردھ شاشتر دھیان ہوگی اسی طریقے سے ساؤس انڈیا میں یہ بہت بک بہت مشہور رہی تھی اس ٹائم پہ ریجن تھا اس میں کافی ساری چیزیں بتائی گئی تھی ایک راجہ کو کس طریقے سے اپنی پرجہ کے ساتھ بھیہو کرنا چاہیے اپنے منتریوں کو کیسے چننا چاہیے راجہ کا ایٹیٹوڈ اس کا کس طریقے کا ہونا چاہیے ایک سٹیٹ کا کلچر کیسے ہونا چاہیے دھرم کے ساتھ سے کام کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں تو ہیں ساتھ ہی ساتھ بھگوان ویشنو کی یہاں پہ کافی سارے ان کو dedicated چیزیں بھی ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے پوجہ ارچنا کے بارے میں چیزیں لکھی ہیں ٹھیک ہے تو ویشنو کے اپاسک تھے راجہ کشن دیو رائے اور بابر نامہ جو ہے بک بابر کے کنٹیمپریری تھے انہوں نے پندرہ سو نو سے پندرہ سو انہتیس میں ساشن کیا تھا ویجینگر سامراججے میں اور بابر بھارت میں پندرہ سو چھبیس میں آ گیا تھا تو بابر نے اپنی آتمکتھا میں لکھایا ہے کہ راجہ کشن دیو رائے جو ہے وہ بھارت کا سب سے سٹرونگ راجہ ہے ٹھیک ہے اس سمیں پورے بھارت میں اس نے پاورفول لیڈر نہیں تھا اکورڈنگ ٹو بابر اوکی آئیڈل آف ڈانسنگ گرل یہ برونج میں ایک آپ کو انڈس ویلی سیولیزیشن میں ایک آپ کو مرتی ملی تھی ڈانسنگ گرل کی تو یہ پوچھا ہے کہ کونسے سیولیزیشن میں ملی سی پیو میں اور آسان کہ اس نے ایک بہت بار پوچھا گیا ہے لیکن یہ تو یہ اوڈانسنگ گرل انڈس ویلی سیولیزیشن کی خودائی میں آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے شاتوگائی شاتوگائی جو ہے ایک سائٹ ہے انڈس ویلی سیولیزیشن کی یہ کونسے دیش میں پڑتی ہے یہ پوچھا ہے اور یہ پڑتی ہے افغانستان میں آج کے سمیت افغانستان میں پڑتی ہے شاتوگائی سائٹس ٹھیک ہے اور آپ اگر دیکھنا چاہیں کون کونسے سائٹ بھارت میں پڑتی ہیں کونسی پاکستان میں اور افغانستان میں پڑتی ہیں ایران میں بھی پڑتی ہیں کچھ سائٹس تو ان کو آپ جا کے انڈس ویلی سیولیزیشن کا ویڈیو پورا دیکھ سکتے ہیں اپلوڈڈ ہے ٹھیک ہے which of the following meter was not found in ہڈپا سیولیزیشن کون سا میٹل جو ہے وہ بھارت کی جو انڈس ویلی سیولیزیشن دیرے دیرے ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس کے اوشیرز ختم ہو گئے کافی ساری جگہ آپ کو یہ بھی ریجن ان میں سے ملتا ہے کہ آریانز اپنے ساتھ آئرن میٹل کو لے کے آئے آئرن کو لے کے آئے یعنی لوہا کو لے کے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہڈپا سیولیزیشن میں آئرن نہیں تھا ٹھیک ہے اور ان کی جو ایس تھی اس کے اندر برونج اور کوپر سلور گولڈ ان دھاتوں کا ہی سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اور یہ سب دھاتویں کیسی ہیں سوفٹ میٹل ہیں اسی لیے یہ آگے چل کے جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہوں گی آئرنز ان آریانز کے ساتھ تو یہ یود میں ہار گئے کیونکہ ان کے جو ہاتھیار تھے وہ آئرن سے بنے ہوئے تھے سٹراؤنگ میٹل سے بنے ہوئے تھے اور یہ لوگ زیادہ پاور پھول رہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ کیریئر ٹو وغیرہ کے استعمال بھی کیا کرتے تھے یہ لوگ ایک یہ ریجن بھی ہے بہت سارے ہڑپا سنسکلتی کے ڈیکلائن کے کافی سارے ریجنز ملتے ہیں ان میں سے ایک آئرن ایج کا آنا بھی ہے ٹھیک ہے اکورڈنگ ٹو ڈا کٹیگری آف لینڈ مینچن ان دا چولہ انسکرپشن ڈیس 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 نون ایز لینڈ گفٹیڈ ٹو برامنا برامنوں کو جو لینڈ گفٹ کی جاتی تھی اس لینڈ کو کیا بولتے تھے یہ بولا ہے یہ چولہ ڈینسٹی کے جو انسکرپشن ہیں اس میں برامنوں کو گیر برامنوں کو اس کے علاوہ جینیزم کے لوگوں کو اس کے علاوہ مندیروں کو چار طرح کی جمین گفٹ کی جاتی تھی ان کو ڈونیٹ کی جاتی تھی تو سب کے الگ لگ نام ہیں ان کا نام آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے برامنوں کو جو جمین دی جاتی تھی اس کو تو بولتے تھے برامن دیا تو یہ تو سیدھا سیدھا آپ کو یاد ہو جائے گا برامنہ ہی لکھا ہوئے اور برامن دیا اس کو بولتے تھے ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ مندیروں کو جو جمین دان کی جاتی تھی اس کو کیا بولتے تھے تو اس کو بولتے تھے دیو دان دیو تاؤں کو دان کی جانے والی دیو دان ہوگی یہ بھی آسان ہے اور اس کے بعد دیکھو CGL میں ہی لگاتار کسی پوچھے گئے ہیں CGL 2017 میں پہلے یہ پوچھا گیا ایک شفت میں پھر یہ پوچھا گیا اور اگلا دیکھو 17 میں ہی یہ پوچھا گیا CGL میں کی جین انسٹیٹوٹس کو جو طولہ ڈائنسٹی کے رولر ڈانیشن دیتے تھے جمین کا اس کو کیا بولتے ہیں یہ پوچھا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پلی چچ دم پلی چچ دم جو جمین ہوتی تھی یہ دی جاتی تھی جین انسٹیٹوٹس کو اس کو یاد رکھنے میں تھوڑا سا آپ کو جہان رکھنا ہے اچھے سے برہمن دیا برہمنوں کو اس کے علاوہ جو مندر کے لیے دیو دان ہو گئی اور ایک اور بچ گئی ہے ہماری جو نون برہمن ہوتے تھے جو پیجنٹ ہوتے تھے جو کسان ہوتے تھے ان کو جو جمین دی جاتی تھی اس جمین کو کیا بولتے تھے اس کا نام آپ کو جہان رکھنا ہے وہ ہے آپ کا چاروں کا میں نے بتا دیا ویلن وگائی جو ہے مطلب کھیٹی باری کے لیے جو جمین دی جاتی تھی اس کو ویلن وگائی بولتے ہیں جین انسٹیٹوٹس کو دی جاتی تھی اس کو پالی چھت دم بولتے تھے برہمنوں کو دیتے تھے اس کو برہمن دیا بولتے تھے اور مندروں کو دی جاتی تھی اس کو دیو دان بولتے تھے ٹھیک ہے in which city of india is دھمیک ستوپا دھمیک ستوپا جو ہے یہ وہاں پہ بنا جیسے سارناتھ میں پہلا مہاتمہ بودھ نے اپنا دیا تھا سرمن دیا تھا اپنا سب سے پہلے دھرم چکر پرورتنم کے بعد جب ان کو گیا نامکستان پہ بیہار میں ان کو گیا میں کیا ملا تھا انلائٹنمنٹ ملا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا سرمن کہاں دیا سارناتھ میں دیا ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سارے ستوپ بنے اشوک سمرات کے سمیں پہ کافی ہزاروں میں ستوپ بنے تھے سانچی کا ستوپ وغیرہ یہ سب ستوپ بنے تھے لیکن دھمیک جو ستوپ ہے یہ بانا تھا بعد میں سونگ ڈائنسٹی کے سمیں اور ایسا مانا جاتا ہے قریب ہزاروں دسوں ہزار ستوپوں کو تڑوا دیا تھا سونگ ڈائنسٹی کے رولرز نے لیکن بعد میں ایک ستوپ بنوایا بھی کچھ ستوپ بنوایا ان میں سے تھا ایک دھمیک ستوپ اور یہ بنا ہے آج کے سمیں وارانسی جو ہے ہمارا وارانسی یا بنارس کے نام سے جانتے ہیں یہاں پہ یہ دھمیک ستوپ ہے پھو روٹ نیائے سترہ نیائے سترہ جو ہے یہ ایک انسینٹ بک ہے اور فلسوفی کو بتاتی ہے انسینٹ فلسوفی ہے لائف کی ساتھ ہی ساتھ سپریچول بک بھی ہے اور یہ گوتم نے لکھی ہے ایک گوتم رسی ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ لکھی ہے نیائے سترہ ٹھیک which queen of کاکتیا ڈائنسٹی رول اور وارانگل پارٹ آف مورڈن آندر پردیش مورڈن آندر پردیش کرناٹک کا جو علاقہ ہے یہاں پہ کاکتیا ڈائنسٹی نے رول کیا ہے انسینٹ ٹائم میں اور انہیں کاکتیا ڈائنسٹی سے ہی نکلے تھے آپ کے ویجیہ نگل سامراجی کے دو رولر حریر اور بکہ ان کے منسٹر رہے تھے اس کے بعد تیروی شتابدی میں کاکتیا ڈائنسٹی ایک درم سے کو یہ پوچھا گیا ہے آپ سے تو اس کا آنسر ہے آپ کا رودرما دیوی رودرما دیوی نے اس پہ رول کیا ہے اس کے سنے کافی سارے سنے سترہ میں پوچھے گئے which ایمپرر روڈ پلے نگم نندہ انسینس کرت لینگویس تو نگم نندہ بک جو ہے وہ کس نے لکھی ہے یہ پلے جو ہے کس نے لکھایا یہ لکھا ہے ہرشوردن راجہ جنہوں نے 606 سے لے کے 647 ایڈی تک رول کیا تھا اور انہوں نے خود بھی کچھ رائٹنگ یہ لکھی ہیں پلے لکھے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے جو راج کبھی ہوا کرتے تھے ان کے سمیے پہ انہوں نے ان کے حرش چریتر اور قادم بری بک لکھی ہے آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے تو یہ حرش چریتر یہ کس نے لکھی ہے نگ نندہ یہ لکھی ہے حرش وردنے اور پریے درشینی بھی انہوں نے ایک اور پلے لکھا تھا ٹھیک ان کو میچ کرنا ہے کون سا مندر کہاں پہ ہے تو بردیش ور مندر میں نے اس میں پہلے بھی آ چکا ہے ہمارا بردیش ور مندر کہاں پہ ہے تنجور میں ہے یعنی تمیلادو میں دلوارہ کے جین مندر کہاں پہ ہیں راجتان میں لنگارہ ٹیمپل تو پہلے میں آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے بھی یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے میں آپ کو ڈھونڈنا ہے یہ آپ اوپشن ہو جائے گا چاروں مندر آپ کو یہاں آسان والے مندری دے رکھیں آپ کو اگر تین بھی یاد ہوتے تو آپ کا کام چل جاتا آخری کیوشن ہے تکسیلہ یونیورسٹی was located between which of the two rivers جو تکسیلہ یونیورسٹی ہے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی میں سے مانی جاتی ہے اور کئی جگہ تو سب سے oldest یونیورسٹی بھی اس کو بولتے ہیں اور یہ بن گئی تھی لگ بگ 4th 5th century BC century BC میں mythology میں وہاں پہ بولتے ہیں جہاں پہ سکندر نے آکرمن کیا تھا اس ندی کے کنارے اور ہم پڑھتے آرہے ہیں اور جہلم اس کی سائق ندی ہے تو ان کے بیچ میں یہ تکسیلہ یونیورسٹی پڑھتی ہے آج قسم پاکستان میں ہے تو یہ ہمارے قسم series اور ہمارا ancient history جو ہے وہ complete ہو چکا ہے یہ پہ قسم series بھی ہو چکی ہیں اور ان سے related جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سارے اپلوڈ ہو چکی ہیں تو ancient history سے related شاید آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی اگر آپ کو کو پسند آیا اور ساری چیز اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ووٹس کو اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے آپ کو update ملتی رہیں thank you so much have a good day see you in next ملتی